بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں نے بنائی تھی میکرونی اور میکرونی ایک ایسی ڈش ہے جو میرے حیال میں پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے حاصل طور پر سبزی اور گوشت کے ساتھ جو بنائی جاتی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ جو میرے گھر میں جس طریقے سے یہ میکرونی کی ڈش بنتی ہے تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی میں نے تقریباً یہ لے لیا ہے پانی آٹھ کلاس کے قریب ہوگا اور سب سے پہلے چولا جلا لیں اور پانی میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال لیں اراؤنڈ وان اور ٹو ٹیبل سپون اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب سالٹ اور یہ میں نے دو میکرونی اس لیے ہیں ایل بو میکرونی ہے اور پاستہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کی جگہ اور جو بھی کسی بھی شیئر پہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے جب پانی تھوڑا گرم ہو جائے تو اس وقت پھر ہم اس میں یہ جو میکرونی کے پیکٹ ہیں وہ ڈال دیں گے دونوں ایک ساتھ ڈال دیں اور پھر اس کے بعد جب آپ نے میکرونی ڈال دینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوری فوری اس کو ہلانا ہے اگر آپ ہلائیں گے نہیں تو وہ نیچے چپک جائے گا اور یہ تقریباً دس منٹ میں یہ پک جاتی ہے تو آپ نے اس کو ایسے چمچ میں اٹھا کے دیکھنا ہے جب یہ ایسے ٹرانسپیرنٹ سے کلر میں ہو جائے گی تو اس وقت یہ ہماری میکرونی بند کرتے ہیں تو جو زافی پانی اس کو گرا دیں اور میکرونی کو آپ تھنڈے پانی سے بہت اچھی طرح دھولیں اس طرح وہ بالکل ایک ساتھ جڑے گی نہیں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بہتنہ یہ گل جاتی ہے اچھا جی اب ہم دوسری تیاری شروع کریں گے تو میں نے لیا ہے تقریباً دو کلاس پانی اور اس میں میں ڈال دوں گی تقریباً ایک کلو چکن ہڈی والا میں نے لیا ہے آپ پولنیس بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی ہاف ہاف ٹی سپون نمک اور کلی میچ اس کو اپنے اتنا پکانا ہے کہ اس میں جتنا بھی پانی ہو سارا خوشک ہو جائے اور گوشت جو ہے وہ بہت اچھی طرح گل جائے اور پھر آپ بھی اس کی جو ہڈیاں وہ نکال لیں اور اس کو شرائڈ کر لیں چکن کو اور اس کے لئے تقریباً یہ جو چکن ہے شرائڈڈ وہ اور ایک ایک ٹی سپون اس میں نمک ایک ٹی سپون اس میں کالی میچ ایک ٹی سپون اس میں کٹی میچ دو ٹیبل سپون اس میں گارلک پیسٹ اور سبزیاں جو بھی آپ کی پسند ہے اویلیبل ہے وہ سب ایک ایک کپ لینی ہے اس طرح چکن پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چکن میں بہت اچھا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کچھا کچھا بھی نہیں رہتا اور یہ مسالے ہیں اس میں یہ تین مسالے جاتے ہیں بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے ہیں اور یہ کٹس کے لئے مطلب بچے بھی بہت آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں میچوں کی مقدار آپ اس میں کم کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں کٹی میچ نہیں ڈالنا چاہتے تو وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اور یہ ساری سبزیاں ہیں میں نے لیا مٹر یہ ایک کپ ہے اور بندگو بھی وہ بھی ایک کپ ہے اور جو یہ گاجر ہے وہ بھی میں نے ایک کپ لیا ہے اور یہ شملا میرچا ہے جو بھی آپ کو شیپس پساند ہے اب اس میں کار سکتے ہیں پین میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے آدھا کپ آئل اس میں ہم ڈال دیں گے لسن لسن ڈال کر اس کو اچھی طرح سوتے کرنا ہے اور جب اس میں سے بہت اچھی ساری ہشپو آنا شروع ہو جائے تو اس وقت پھر ہم نے اس میں چکن ڈال دینا چکن ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چکن ہلکا سا مطلب روست ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کو ویسے ہی گلایا ہے پانی میں یحنی میں اس میں آئل تو ڈالا نہیں ہے تو جب ہم اس طرح آئل میں فرائی کریں گے تو چکن میں اس کا ذائقہ اور بہتر ہو جائے گا شردڈ چکن ساتھ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اگر ہو سکے تو دو دو ٹیبل سپون کر کے آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں مسالے ڈال دوں گی مسالے ڈال کر ہلکا سا مکس کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس میں دیر سے گلتی ہیں ان کو سب سے پہلے ڈالیں جیسے میں نے مٹر ڈالیں یہ مٹر ابلے میں ہے مطلب کچھے نہیں ہیں البتہ گاجریں کچھی ہیں تو سب سے پہلے میں نے مطلب ہاف ڈن مٹر آپ سمجھ لیں تو سب سے پہلے میں یہ ڈال کر اس کو پکاؤں گی تاکہ جو مٹر اور گاجر ہے وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے تو وہ نرم ہو جائے اب اس کو میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سوتے کیا ہے اور یہاں پہ میں آدھا کپ جو یہنی بچی تھی وہ یہنی میں اب اس میں ڈال دوں گی آپ نے وہ یہنی ضائع نہیں کرنی اور یہ اب ہم اس کو بہت اچھی طرح پکائیں گے گاجروں کو آپ نے فلی کوک نہیں کرنا بس ہلکا ساتے کرنا چار پانچ منٹ کے لیے اب ہم اس میں شملہ میچ ڈالیں گے شملہ میچ اور بند کو بھی بہت چلدی مطلب پک جاتی ہیں تو اس لئے پھر ہم ان کو لاس میں ڈالیں گے اب میں اس میں بند کو بھی ڈالوں گی اور بند کو بھی ڈالنے کے بعد میں اس کو بہت اچھی طرح ساتے کرلوں گی ساتے بھی چار پانچ منٹ کے لیے کرنا ہے جو فلیم ہے وہ اپنے میڈیم سے لوگ کی طرف رکھنی ہے دیکھیں سبزیاں تھوڑا سا پانی چھوڑتی ہیں تو ہلکا سا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جب آپ میکرونی ڈالتے ہیں تو میکرونی سارا پانی جوز جاتی ہے اب ہم میکرونی اس میں ڈالیں گے اور میکرونی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے یا بہت زیادہ فلیم آپ نے ہائی نہیں رکھنا مانا میکرونی ساتھ لگ جاتی ہے اور وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے اب ہم اس کو بہت اچھی طرح مکس کرلیں گے اس پوائنٹ پہ آپ نمک میچ وہ دونوں چیک کرلیں اگر آپ کو لگتا ہے کم ہے تو آپ زیادہ ڈالیں اور اگر زیادہ ہے تو پھر تو اس کو کم نہیں کیا جا سکتا آپ پہلے ہی حیال سے ڈالیں جو آپ کے گھر میں مطلب نمک اور میش کا ٹیسٹ پسند کیا جاتا ہے آچھا جو میں اب اس کو ڈش میں نکالوں گی گرم گرم سارک کریں ٹھڈی کھانے کا تو بلکل مزا نہیں آتا اور یہ جناب ہماری میکرونی بن کر تیار ہے بہت مزیدار ڈش ہے اور سبزیوں والی میکرونی تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی حسوسی مطلب حسوسی سے پیار کیا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے تقریبا ہر گھر میں بنتی ہے میں اکثر بزار جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب گاؤں دہاد کے لوگ وہ بھی ایک دوسرے مطلب اپنے شوہر یا اپنی بہنوں یا جو بھی جس کے ساتھ بھی آئی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں بچے شوک سے کھاتے ہیں تو آپ ہی میری جو ریسپی اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا مجھے بتانا نہیں بھولنا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی میرے گھر میں یہ بہت پسند کی جاتی ہے سمپل ریسپی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے آپ بچوں کو سکول لنچ میں دے سکتے ہیں میری چھوٹی بہن ہے وہ اکثر لنچ میں یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ لے جاتی ہیں مچوں کی مقدار آپ کم کر سکتے ہیں تو باقی یہ سارا بہت مزے کا ہوتا ہے آپ سب اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملے گے اللہ حافظ